طرف سے لائے گئے اس ریزولوشن کی مخالفت میں بول رہا ہوں اور منی امنٹمنٹس بھی دیئے ہیں پریزنٹ ڈریس کے لیے اور چیئرمن صاحب آپ اردو کو جانتے ہیں کسی ایک شاعر نے شاہد برسر اقتدار جماعت کے لیے یہ شعر کہا ہوگا کہ اصول بیچ کر مسنت خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی کہ اپنے حرس کے بندے ہو بے زمیر ہو تم عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے محترم چیئرمن صاحب میں آج ان لوگوں کی طرف سے بول رہا ہوں جو دکھتے تو ہیں جن کے بارے میں بات تو ہوتی ہے مگر ان کی کوئی نہیں سنتا میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جن کے بارے میں وزیر آزم موڈی نے کہا تھا کہ غسپیٹی ہے میں ان بیٹیوں اور ماں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں موڈی نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرتے میں ان معصوم نوجوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو ماب لنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے میں ان بے زبان ماں اور باپ کے بارے میں بول رہا ہوں جن کی اولاد آج اس حکومت کے غلط خانون کے چکر میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں سر میں دستور جب اس ایوان میں بن رہا تھا سمویدھان بن رہا تھا تو اس وقت الہیدہ اوٹرلسٹ اور انتخابی ریزرویشن کی بات آئی تو اس وقت کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ہمارے بزرگوں نے دونوں سمودائے کی ہندو اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے انہوں نے مخالفت کی تھی الہیدہ اوٹرلسٹ کی اور انتخابی ریزرویشن کی انہوں نے کہا تھا ہی کوٹ سر مسلمانوں کے نووت فیصد اوٹ حاصل کرتے ہیں مگر پھر بھی اس ایوان کے دروازے نہیں کھلتے مسلمانوں کے لیے اور صرف چار فیصد صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر سمویدھان سمویدھان صرف ایک کتاب نہیں ہے جسے چوما جائے سمویدھان ایک کتاب نہیں ہے جسے دکھایا جائے سمویدھان ایک سمبل بھی ہے مگر سمویدھان ایک ہمارے بزرگوں کے خوابوں کے کتاب ہے ہمارے جمہوریت کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح سمجھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس طرح جمہوریت کو سمجھا کہ اس میں ہر سمودائے اور مذہب اور سماج کے ماننے والے لوگوں کی رائے کو شامل کیا جائے گے اس ملک کو چالانے کے لیے مگر اس ایوان میں صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں میں سمویدھان سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ کبھی اٹھا کر پڑھو کانسٹرنڈ اسمبلی ڈیبیٹس میں کہ نہرو نے حید سی مکرجی نے سردار حکم سنگھ نے مانارٹیز کے بارے میں کیا کہا تھا سر وطن عزیز کا مستقبل کیسا ہوگا جب بی جے پی مجھے غیب کرنا چاہتی ہے اور دیگر حضب اختلاف کی پارٹیاں کے لیے میرا وجود صرف اوٹ ڈالنا اور اپنی خبر میں جا کر سو جانا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سماجی انصاف ہے سر کہ چار فیصد مسلمان جیت کراتے ہیں سر اس اہوان میں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس کے ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں اور چودہ فیصد مسلمان صرف چار فیصد جیت کراتے ہیں سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں جو اوڈ بینک ہے جو ایک مش اوڈ ڈالتا ہے وہ اپرکاس کا ہے مسلمان کا کبھی نہ اوڈ بینک تھا نہ کبھی رہے گا سر چار جون کے بعد چھے مسلمانوں کی مابلنچنگ ہوئی گیارہ گھروں کو مدیہ پردیش میں موڈی کے بلڈوزور نستو نابود کر دیا ہیماچل پردیش میں ایک مسلمان کے دکان کو لوٹ لیا گیا اور حضب اختلاف کی پاٹیوں کی طرف سے سناٹا ہے شاید اب وقت آ چکا ہے کہ لفظ مسلمان کا نام لینا بھی اب اس پر پابندی آئیت کر دی جائے گی اپنے پرارم بک باشن میں جو شبد پریوک گیا ہے کرا ہے اس کو authenticate کرا جائے اور اب بھی انہوں نے اُڑ لے کرا کہ موڈی کے بولڈوزر نے وہاں mob linsing کرا ہے اس کو بھی authenticate کرا جائے نشیر طور سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اُبیسی صاحب جب بھی کوئی بات آگے مانتری جی کو پیٹ میں درد ہوا ماشاءاللہ شکریہ ان کا مانتری کی جواب یہ ہی ہے یہ نہیں اس سے بری بات کیا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے درد ہوا چلیے درد ہوا درد ہوا دل کا درد ہوا تو سر جو نریندر موڈی کو مینڈیٹ ملا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی نفرت پر ہندو طوا کی وجہ سے ملا ہے I would like to say it is not موڈیز انڈاک but every single person voted him despite his anti-muslim voice and I would like to tell the opposition parties this is not a moral victory for you this is a victory of majoritarianism everyone should contemplate and do introspection why is it that the OBCs and the upper caste are getting their due representation why are the muslims not getting are we here only to vote for you and not to get elected if that is the case please tell us that we are only here to vote for you سر آج بھارت کے آدھے نوجوان آج بھارت کے آدھے نوجوان بے روزگار ہیں اور روزگار کی تالش بے روزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ موڈی سرکار کے پانچ سال میں 75 لاکھ ایسپیرنس کی زندگی برباد ہو گئی 6 پیپر لیک ہوا بے روزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ رشیہ جا رہے ہیں وہاں جا کر اپنی جانوں کو دے رہے ہیں بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ نریندر موڈی روزگار کا کیم چلاتی ہے نوجوانوں کے لیے کہ تم اسرائیل میں جا کر کام کرو ان کو کینن فوڈر بنا رہی ہے تاکہ فلسطینوں کی جیدہ دو ہڑپ کر سکیں یہ بھی کنکلوڈ کریں ارے سر میرا رہا ٹائم ہے ہاں ٹائم ہاں سر آپ روز یہ ٹائم لے لیے میرا سر میں دو منٹ دیجئے یہ بسوہ گروہ کی پالیسی ہے اسرائیل کو 27 ٹن اسرائیل کو 27 ٹن ہٹیار جا رہا ہے نو میلین بھارک کے لوگ گلف میں کام کرتے ہیں کیا سر پڑے گا سانتاری ہزار اسرائیلی فلسطین ہی مار چکے ہیں کیا ہے ہماری پالیسی سر کیوں ہٹیار دے رہے ہیں سر نسل کشی ہو رہی ہے صدر جمہوریہ کے خود سر میں اسی پہ بول رہا ہوں سر اس میں لکھاوا ہے فورن پالیسی کے اپر پر پر پیراگراف نمبر ٹونٹی فائی دیکھ لیجئے صدر جمہوریہ میں سیچوریشن اپروچ ہے کیوں نہیں موڈی سرکار مانورٹیز کو پرین او سکالشٹیپ پہ ڈیوائن ڈیوینٹ کرتی ہے سر اس کو آپ نے بجھٹ کم کر دیا سر بنارس کب انکر اٹھارہ مینے سے منڈی کا شکار ہے سورت اور بنگلورو جا رہا ہے سر آخری بات کنکلٹ کر رہا ہوں آخری بات سر پنون کیس میں نکل گپتا موڈی نے کہا تھا کہ ہم گئے گھر میں گس کر مارا تو نکل گپتا کو کس نے آڈر دیا تھا پنون کو مارنے کا اگر نہیں دیا تو اس کو بچائیے اور اگر دیا نہیں تو پھر اس پر پی اے میلے کیوں نہیں لگاتے سر خمت سمات کرو کمیٹی بنایا آپ نے اس کا کیا ہوا سر ہم ایسیو کو نہیں جا رہے ہیں سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنی اس تخریر کو ٹیپو سلطان کی نظر سنیے سر اب ہو گیا ہو گئے ختم کر رہا ہوں سر میں اپنی تخریر کو ٹیپو سلطان کے نظر کر رہا ہوں یہ ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے کہ آپ اس سے بھی نفرت کریں گے سر یہ سمویدان میں سمویدان میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے جس پر واللہ بھائی پٹیل نے سائن کیا شامہ پرساد مکردی نے سائن کیا یہ آپ کی نفرت ہے سر آخر میں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس شیر پر کہ کیا دن دکھا رہی ہے سیاست کی دھوپ چاؤں جو کل سپوت تھے وہ کپوتوں میں آگئے تھے اس خدر عظیم کے پیروں میں تاش تھے اتنے ہوئے زلیل کہ جوتوں میں آگئے بہت بہت شکریہ سر سری گورو گوگوئی جی دھنیباد صبابتی مہد